بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں میں ٹیچر شیخ مشیر پی ایس فرطنبالہ سے آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں آج بیس مئی دوہزار بیس کو میں نے جمعات پانچ بھی چونی ہے مضمون ہمارا وضع ہے اور موضوع آج پھر گفتگو کے عداب ہیں پیارے بچوں کل ہم نے گفتگو کے تقریباً آٹھ عدب پڑے تھے ان میں ہم نے پڑا تھا کہ مناسب رفتار سے مناسب آواز سے گفتگو کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ چند اور عداب بھی پڑے تھے تو آج میں نے چند عداب بورٹ پہ لکھے ہیں آپ تھوڑا بورٹ کی طرف توجہ دیں ایک میں نے لکھا ہے کہ گفتگو کرتے وقت غصہ ظاہر کرنا گرگڑانا ہاتھ جوڑ کر بات کہنا بے حیائی اور مسکر پان کی باتیں نہیں کرنی چاہیے پھر لکھا ہے میں نے گفتگو کرتے وقت اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے یعنی اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں ایک اور عدب لکھا ہے ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن پر تمہیں شک ہو پھر لکھا ہے میں نے کسی کے مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ مت کہو چھوٹوں سے نرمی اور مہربانی سے گفتگو کرو پھر لکھا ہے میں نے کسی کو حکارت کا لفظ مت بولو اس کے بعد لکھا ہے اگر کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اس سے اکیلے میں سمجھاؤ بعد میں لکھا ہے میں نے چگل خوری سے پرہیز کرو اور اس کے بعد آخر پہ لکھا ہے چگل خوری کی بادوں پر یقین مت کرو تو پیارے بچوں کیا لکھا آج میں نے کون سے آداب لکھے گفتگو کرتے وقت غصہ ظاہر کرنا گڑگڑانا ہاتھ جوڑ کر بات کہنا بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو غصے کا لب و لہجہ استعمال نہیں کرنا ہے گڑگڑا کر بات نہیں کرنی ہے زور زور سے بات نہیں کرنی ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کر باتیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑ جوڑ کر باتیں کرتا ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد بچو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ گفتگو کے دوران آپ کو بے حیائی کے الفاظ ایسے الفاظ جن سے بے حیائی ظاہر ہوتی ہو مثال کے طور پر کبھی کبھار لوگ ایک دوسری کو گفتگو کے دوران برا بلا کہتے ہیں گالی کنوج کرتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے مسخرہ پن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران دوسرے کو ہنسانے کے لیے کچھ مسخری باتیں کی جاتی ہیں تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ گفتگو کرتے وقت اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ دوسرا اس کی تعریف کرے تو گفتگو کے دوران آپ نے مو میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد میں نے لکھا ہے بچو ایسی باتیں ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن پر تمہیں شک ہو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران انسان افا بازی سے کام لیتا ہے کچھ ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے جس کا اس سے خود بھی پورا یقین نہیں ہوتا تو لہٰذا ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کسی کے مذہب یا بزرکوں کی شان میں برا لفظ مات تو ہو آپ بہت سارے مذہب کے لوگ بستے ہیں دنیا میں علاقوں میں بہت سارے مذہب کے لوگ بستے ہیں مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہے کوئی ہندو ہے کوئی سخ برادری کا ہے تو آپ کسی کے مذہب کے ساتھ یا کوئی برا لفظ نہیں کہنا ہے کسی کے مذہب کی توہین نہیں کرنی ہے گفتگو کے دوران بزرگ کیا ہوئے بچو جو آپ سے عمر میں زیادہ ہوں آپ کے والدین آپ کے بزرگ ہیں آپ کے بڑے بھائی آپ کے استاد تو ایسے لوگوں کی شان میں یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی بزرگ انچترہ بزرگان دین جیسے ہم کہتے ہیں ان کی شان میں کوئی گستاف لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کوئی پرا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے چھوٹوں سے نرمی اور مہربانی سے گفتگو کرو اگر کسی بڑے کو چھوٹے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو بڑے پیار سے بڑی نرمی سے محبت سے گفتگو کرنی ہے مہربانی سے بیشانہ ہے کسی کو حکارت کی حکارت کا لفظ مت کہو تو اب بچو گفتگو کے دوران کسی کو ایسا لفظ نہ کہو جس سے حکارت ظاہر ہو جس سے اس کی بیعذتی ہو جائے ایسا لفظ نہیں کہنا ہے اگر کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اس سے اکیلے میں سمجھاؤ ملامت کرنا کیا ہوا بچو کسی کو اگر برا بلا کہنا ہو اس کی غلطی پر اس کو ڈانٹنا ہو تو کیا کرنا چاہیے تو اس کو اکیلے میں لے کر سمجھانا چاہیے ایسا نہ ہو کسی میفل میں بیٹھا ہو تو اس سے کہہ دے کہ آپ ایسے ہو آپ ویسے ہو آپ غلط کرتے ہو ان باتوں سے بھی پرحز کرنا چاہیے چگل خوری سے پرحز کرو بچو چگل خوری کیا ہوئی پیٹھ پیچھے باتیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی جنہ تو اس کو چگل خوری کہتے ہیں پیارے بچو ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اکثر ہوتا ہے بچے ایک دوسرے کی بات جا کے استاد محترم سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ کل کھیل رہا تھا جی یہ کل لڑائی کر رہا تھا جی یہ گھر والوں کے ساتھ بیزتی سے پیش آتا ہے تو بچے ایسی باتوں سے بھی پرہیز کیا کرو چگل خوری کی باتوں پر یقین چگل خور کی باتوں پر یقین مت کرو ایسا بچہ ایسا آدمی ایسا انسان جو چگل خور ہو ایک کی بات دوسری کو جا کے کہتا ہو کسی کا راز فاش کرتا ہو تو اس کی باتوں پر کبھی یقین مت کرو پیارے بچوں یہ تھے چند گفتگو کی آداب اس کے ساتھ آپ کا یہ سبق جو تھا اس کو میں نے کیا کر کے سمرائز کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تو یہ سبق تقریباً ختم ہو گیا ہے آپ اپنی کتاب کے سفہ نمبر چوبیس کو دیکھیں اور اسے بھی پڑھیں تو بچوں آج کے اس سبق کے دوران نئے الفاظ میں نے بوٹ پہ لکھے ہیں لکھا ہے میں نے بزرگ عمر میں بڑا اگر آپ سے عمر میں بڑا ہے یا قدر میں بڑا مثال کے طور پر آپ کا استاد بزرگ ہے آپ کے والدین بزرگ ہیں آپ کا بڑا بھائی بزرگ ہے اسی طرح ایک لفظ لکھا ہے قصور قصور بچوں ہو گیا نقص یا غلطی کسی کا قصور کسی کا نقص کسی کی غلطی کو اس کا قصور کہیں گے اس کے بعد چگل خوری ہے پیٹ پیچھے پیٹ پیچھے برائی گننا یا پیٹ پیچھے کسی کی برائی کا اظہار کرنا تو اس کے بعد دکھا ہے چگل خور وہ آدمی جو چگل خوری کرتا ہو اس کے بعد دکھا ہے بچوں منامت برا بھلا کہنا اس کے بعد دکھا ہے ندامت شرمندگی کلائی کھلنا سچائی کا ظاہر ہونا تو پیارے بچوں یہاں سبق میں لکھا ہے کہ چگل خور کی جب کلائی کھل جاتی ہے تو وہ اس کا سر ندامت سے جھک جاتا ہے لہٰذا چگل خوری نہیں کرنی چاہیے تو یہ چند آداب تھی چند گفتگو کے آداب تھے جو میں نے آپ کو سمجھا دیئے انشاءاللہ کل کے لیسن میں سوچیں اور بتائیے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر پتیس پہ ہے یہ ایگزرسائز کل میں آپ کو بورٹے سمجھاؤں گا بھی سوالات کے بھی جواب لکھاؤں گا تب تک انشاءاللہ آپ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیے خدا حافظ السلام علیکم